اسلام علیکم پیارے ساتھیوں آج یہ داستان ہے ایک ایسے شخص کی جو بڑھاپے میں بھی ہر سال کرتا ہے ایک نئی شادی کیوں کر رہا ہے وہ ایسا جانیے اس سچی اور دلچسپ کہانی میں اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کو ضرور پریس کریں لوگ مجھ پر ہستے ہیں میرا مزاق اڑاتے ہیں ترہا ترہا کی باتیں کرتے ہیں میرے جاننے والوں نے میرا عجیب عجیب نام بھی رکھ چھوڑا ہے کوئی مجھے عوارہ بڑھا کہتا ہے تو کوئی رنگی لشا کیونکہ میرا ایک ہی شوق ہے ہر ایک دو سال بعد ایک نئی دلہن گھر لانا اس وجہ سے کچھ لوگ میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور این وقت پر جا کر لڑائی بھی ڈال دیتے ہیں مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں میں ہر دو سال بعد ایک شادی ضرور کرتا ہوں اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت امیر کا بھی شخص ہوں میرے دو چار تیل کے کوئیں ہیں میں نوٹوں پر سوتا ہوں عجی جناب میں تو بہت غریب اور مفلوک الحال شخص ہوں اتنا غریب ہوں کہ دلہن کا جوڑا بنوانے کے لیے مجھے ادھر ادھر سے مانگنا پڑتا ہے ان دنوں میں پلاسٹک وینڈ بنانے والی فیکٹری میں ملازم تھا تنخواہ معقول تھی یعنی اچھی تھی گزارہ اچھے انداز میں ہو جاتا تھا گھر میں صرف دو افراد تھے ایک ماں اور ایک میں بھائی بہن کوئی تھا نہیں والد کا انتقال اس وقت ہوا جب میں صرف وارہ سال کا تھا ماں نے ہی میری پرورش کی تھی وہ پڑی لکھی تو نہیں تھی اس لئے مزدوری کرتی رہی اور مجھے پڑھاتی رہی ماں کی پریشانیوں کو میں نے محسوس کر لیا تھا اس لئے دل لگا کر پڑھائی کرتا تھا لیکن میٹرک سے آگے پڑھ نہیں سکا اور نوکری کی تلاش میں نکل پڑا اتفاق سے ایک فیکٹری میں جوب خالی تھی مجھے رکھ لیا گیا تنخواہ معقول تھی اس لئے بعد میں ماں کو گھر بٹھا لیا اب ماں کا ایک ہی کام تھا آس پڑوس میں گھپے لگانا اور ایک ایک سے تقاضہ کرنا کہ وہ کسی چاند سی لڑکی کو ڈھونڈے انہوں نے کئی نام پیچ بھی کیے میرا محلہ انتہائی غریب لوگوں کا تھا وہاں صرف پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک دوسرے کی جوئے دیکھنے والیاں ہی نظر آتی تھی اور ایسی لڑکیاں مجھے کب پسند آتی پھر پتہ نہیں کیسے اممہ کو رضیہ نظر آگئی ساٹھ گس کے جھگی نمہ کوارٹر میں رہتے ہوئے انہوں نے اسی گس والے گھر کی لڑکی تلاش کی تھی گو کے سورہ شکل بس واجبی سی تھی مگر پہنے اورنے کا اسے سلی کا آتا تھا اور سلی کا مشین بھی چلا لیتی تھی اچھے چھے کپڑے بھی سی لیتی تھی یہی خوبی اممہ کو سب سے زیادہ پسند آئی تھی اور اممہ نے زد باند لی کہ جتنی جل ممکن ہو سہرہ باندو اور اسلم گھوڑے والے کی کھوڑے پر بیٹھو اور اسے بیع کر گھر لے آؤ دن رات کی ایک ہی تقرار سے آجز آ کر آخر میں نے رضیہ کو دلہن بنانے کا فیصلہ کر ہی لیا اور اس کو اپنی دلہن بنا کر گھر لے آیا اس نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ گھر کا راجپاٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اممہ کو ریٹائٹ کر کے نماز کی چوکی پر بٹھا دیا یہ کام اس نے حسن سلوک کے ہتھیار سے کیا تھا اس لئے اممہ نے بھی خوشی خوشی اکلوتے ٹرنگ کی جو کہ ٹوٹا ہوا تھا اس کی چابی اس کو دے دی اور خود ہر کام سے بریوزمہ ہو گئی ریٹائٹ آدمی زیادہ دیر چلتا نہیں ہے مشین کے فازل پرزے جیسا ہو جاتا ہے اممہ بھی ایک دن نماز پڑھتے پڑھتے چوکی سے لوڑک گئی نیچے گری تو آواز بھی ہوئی مگر رضیہ نے تکلیف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اپنے کاموں میں لگی رہی جب روٹی سیکھ کر دڑبے نماز کچن سے باہر آئی تو ماں فرش پر مہو خواب نظر آئی اس نے کہا اممہ ابھی تک آپ اٹھی نہیں چلی اٹھ کر ہاتھ مدھولیں گرمہ گرم روٹی لاتی ہوں دو تین بار آواز دینے پر جب وہ نہیں اٹھی تو مجبورن رضیہ کو اٹھانے کی زہمت کرنا پڑی اس نے جیسے ہی ہاتھ لگایا ان کا جسم لڑک گیا اس نے چھوکر دیکھا تو ان کا جسم تھنڈا پڑا تھا بس اس نے تھی زور کی چیخ پاری کہ کئی گھر بعد کی عورتیں بھی دور پڑی اور پھر بین کرنے کا مقابلہ شروع ہو گیا کسی نے میری فیکٹری میں فون کر دیا اور میں بھی بھاگتا ہوا پہنچ گیا پھر محلے والوں کی دینداری سے اشتراک کیا اور کفن دفن کا انتظام ہو گیا ورنہ میری حالت ان دنوں ایسی تھی کہ میں قبرستان کی فیز جنازے کی گاڑی کا گرایا کفن کی قیمت دے نہیں سکتا تھا گھر کا نظام پہلے بھی رضی کے پاس تھا امہ کے بعد بھی اس کے پاس ہی رہا کوئی فرق نہیں آیا وقت حزرتا رہا کوئی خاص فرق نہیں آیا اور ایک دن وہ مل گئی یہ بات امہ کے انتقال کے پورے ایک سال بعد کی ہے اس روز فیکٹری میں کچھ زیادہ کام تھا اس لیے میں کچھ دیر سے نکلا تھا سڑک ویران نظر آ رہی تھی انڈسٹریل زون کی سڑکے تو صرف ڈیوٹی آور میں ہی تھوڑی دیر کے لیے آباد ہوتی ہیں گھنٹے تو گھنٹے کی چہل پہل ہوتی ہے یعنی جب لوگ ڈیوٹی دینے آ رہے ہوں یا جا رہے ہوں باقی وقت تو یہاں کی سڑکیں کسی آشک کے دل کی طرح خالی رہتی ہیں ابھی میں بس اس ٹاپ کی طرح بڑھ رہا تھا کہ ایک سڑک سے بھاگتی ہوئی لڑکی نکلی اور مجھ سے ٹکر آ گئی یہ ٹکر شدید قسم کی تھی میں لڑکڑا گیا وہ ایسے بھاگتے ہوئے آئی تھی جیسے اس کے پیچھے کتے لگ گئے ہوں میں نے اسے غسیلے نگاہوں سے دیکھا مگر اس کے چہرے کی گھبراہت اور معصومیت نے میرے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا میں ہمدردی کی جذبات سے بھر اٹھا میں نے پوچھا بیوی کیا بات ہے تم اس طرح بھاگ کیوں رہی ہو کیا کتے پیچھے لگے ہوئے ہیں دورنے کے وجہ سے اس کی سانس پھول رہی تھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے میری نگاہیں بہکنے لگی میں ٹھہرا ایک شریف شخص اس لئے نظر چرانے لگا ادھر ادھر دیکھنے کی ادھکاری کرنے لگا وہ خوفزدہ حرن کی طرح بار بار مجھے دیکھ رہی تھی اس کا یوں مر مر کر دیکھنا خطرے کا عدام تھا ان دنوں جرائم اتنے عام نہیں تھے مگر گنڈے بدماج ہر دور میں پائے جاتے ہیں ان کے پاس چاکو بھی تو ہوا کرتا تھا جو بڑی آسانی سے مقابل کے پیٹ میں اتر جاتا تھا اس کے انداز سے میں نے سمجھ لیا کہ وہ کسی گنڈے بدماج کی چنگل سے نکل کر بھاگی ہے تب ہی کافی دور دو آدمی دوڑتے ہوئے نظر آئے میں سمجھ گیا کہ اسی کو پکڑنے آ رہے ہیں وقت ضائع کرنا عقل مندی نہیں تھی بس میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا یہ بے تکلفی اچانک سرزت ہوئی تھی مگر ضروری تھی میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا اور سامنے کی طرف دور لگا دی تھی میں نے وہ میرا ساتھ دینے کے لیے قدم سے قدم ملا کر دور رہی تھی ہم دورتے دورتے سامنے والی گلی میں آ گئے وہ ایک سیدھی تھی سڑک تھی اس سڑک پر کتار میں کئی بنگلے بنے ہوئے تھے ہم دونوں پوری قبع سے بھاگ رہے تھے تب ہی مجھے خیال آیا کہ وہ مرد ہیں دیکھنے میں بھی طاقتور ہیں اگر اسی طرح ہم دورتے رہے تو پکڑ لی جائیں گے اس کا آسان سا حل یہی ہم نے دھونا کہ ہم کسی بنگلے میں چھپ جائیں اس خیال کے آتے ہی ہم نے سامنے سے نظر آنے والے کھولے ہوئے گیٹ کی طرف دور لگا دی اندر پہنچ کر دیکھا تو پھولوں کی خوبصورت کیاریا تھی سامنے برامدہ تھا سرخ بجری بچھا روش تھا ایک طرف گارڈن میں کرسیاں بچھی ہوئی تھی ہم جا کر ان پر بیٹھ گئے پہلے نظر میں یہی نظر آتا کہ ہم اس بنگلے کے مکین ہیں اس وقت یہ خیال نہیں آیا کہ اگر بنگلے کے مالک نے پوچھ لیا کہ کون ہو بھئی بغیر پوچھے کیوں اندر آ گئے تو کیا جواب دیں گے ابھی ہم اکڑی سانسوں کو درست کر رہے تھے کہ باہر سے آواز آئی لڑکی ادھر ہی بھاگتی ہوئی آئی ہے اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی نظر آیا تھا وہ یہاں کہاں سے ٹبک گیا اتنی دور سے لے کر آئے تھے اس کو اور یہاں آ کر وہ فرار ہو گئی اب یہ سوچو کہ بھائی کو کیا جواب دوگے وہ تو زندہ گار دے گا زمین میں میرا خیال ہے کسی بنگلے میں گز گئی ہے وہ ایک ایک کر کے بنگلے میں گز کر دیکھنا تو ناممکن سی بات لگتی ہے ایسا کرتے ہیں جس بنگلے کا گیٹ کھلا ہوا نظر آئے اس میں دیکھ لیتے ہیں وہ اندر ڈرائنگ روم میں تو جانے سے رہی بہار ہی چھپی کھڑی ہوگی اتنا سن کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں جھانک سکتے ہیں اس خیال کے آتے ہی میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور برامدے کے برابر میں بنی گلی کی طرف بڑھ گیا چھپنے کے لیے وہ گڑی بہت مناسب تھی اس گلی میں ابھی پہنچا ہی تھا کہ بہار سے کسی کی آواز سنائی دی اے کون ہو کہاں گھوسے چلے آ رہے ہو ہم نے پلٹ کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا آواز گیٹ کی طرف سے آ رہی تھی ہم ساکت کھڑے ہو گئے تھے کہ دوبارہ آواز آئی یہ آواز کسی دوسرے کی تھی ادھر ایک لڑکی اور ایک لڑکا تو نہیں آیا ہم ان دونوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ادھر کوئی نہیں آیا بھاگو ورنہ کتہ کھولتا ہوں کتے کا نام سن کر میرے جسم میں بھی خوف کے لہر دوڑ گئی کیونکہ کتہ تو ہماری بو فوراں سونگ لیتا اور شور مچانے لگتا یہ بات بھی سمجھ میں آ چکی تھی کہ لڑکی کا پیچھا کرنے والے دونوں گنڈے اندر آنا چاہ رہے تھے جسے بنگلے والے نے روک دیا فوراں بھاگو ورنہ پولیس بلالوں گا اس دھمکی پر شاید بولوک واپس ہو گئے تھے کیونکہ خاموشی کی چادر تن گئی تھی ہم بھی مطمئن ہو گئے اور باہر نکلنے پر غور کر رہے تھے کہ آواز آئی اب باہر آجو میں نے مر کر دیکھا ایک لہیم شہیم بندہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑا تھا اس کی لمبی لمبی موچھے تھی وہ خلیے سے مالک تو لگ نہیں رہا تھا یقینا چوکیدار ہوگا اسے دیکھ کر لڑکی کے چہرے پر زردی پھیل گئی رنگ بالکل فک ہو گیا یعنی اڑ گیا مجھے بھی اپنے دل کے دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی میں نے جلدی سے کہا ہماری پیچھے کچھ گھنڈے لگ گئے تھے یہ سب بات میں بتانا جلدی ادھر آو ہم لوگ صرف پناہ کے لیے آئے ہیں ہماری نیت بری نہیں ہے میں نے ہم دونوں کی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو اس نے کہا مجھے پتا ہے میں نے تم دونوں کو سڑک کی طرف دیکھ لیا تھا تم لوگ دوڑے آ رہے تھے جب تم اندر آ رہے تھے اس وقت بھی میں کھڑکی پر کھڑا تھا اس کا انداز دوست آنا تھا اس لئے ہم دونوں بھی آگے بڑھ کر اس کی طرف آ گئے لڑکی کی نظر اس کے ڈنڈے پر جمی ہوئی تھی شاید اس کے اندر اب بھی خوف بیٹھا ہوا تھا وہ میری آر لے کر آگے بڑھ رہی تھی قریب پہنچنے پر اس نے پوچھا تم لوگ رہتے کہاں ہوں میں نے اپنے علاقے کا نام بتا دیا لہجے میں کہا پولوک آس پاس ہی ہوں گے اکیلے نکلو گے تو ابھی اس لڑکی کے حق میں بہت برا ہوگا میں واہم ہوں وصفصوں میں گرا ہوا تھا مگر بات اس کی صحیح تھی اس لئے میں اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا میرے برابر میں وہ لڑکی بیٹھ گئی سوزوکی چل پڑی اور اس سے تیز میرا دماغ دور رہا تھا سوچوں کا ایک گرداب تھا فکر و پریشانی کا تھاٹے مارتا سمندر تھا اور میں تھا سوزوکی میں خاموشی تھی لڑکی خوف سے خاموش تھی اور میں فکر کی وجہ سے ڈرائیور بھی خاموش تھا تب ہی میری نظر بیک ویو میرر پر پڑی دو بائیک پیچھے پیچھے چل رہی تھی انڈسٹریل ایریا سے نکل کر ہم مرکزی سڑک پر پہنچ گئے مگر وہ بائیک ساتھ ساتھ تھی مجھے ڈر لگا کہ یہ بائیک والے وہی دونوں گھنے ہیں یہاں رونک اروج پر تھی ٹریفک زیادہ تھی ڈرائیور نے سوزوکی سائٹ پر کر کے روک لی اور پھر بولا چلو اتر جاؤ اور یاد رکھنا کبھی ویران علاقے میں لڑکی کے ساتھ نہ جانا عزت اور جان دونوں کا خطرہ ہے اس لئے تمہیں ساتھ لے کر آیا ہوں کہ وہ لوگ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے میں نے بائیک والوں کی طرف دیکھا وہ لوگ بھی ہماری طرف دیکھ رہے تھے مجھے خوف محسوس ہوا کہ اب یہ لوگ پھر روکنے کی کوشش کریں گے اب یہاں سے اپنے علاقے کی بس پکڑو اور نو دو گیارہ ہو جاؤ ہم فوراں اتر گئے اس نے پھر کہا ادھر آؤ میں چکر لگا کر دوسری کھڑکی پر پہنچا مگر میری نظر بائیک والوں پر تھی اتمنان تھا کہ یہاں رونک ہے وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے کیونکہ جب ایک آدمی سے ڈر گئے تو اتنے سارے لوگوں کے سامنے ان کی ہمت نہیں ہوگی ادھر نہیں ادھر دیکھو اس نے کہا میں ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا کسی کو بتانا نہیں کہ تم کس بنگلے میں چھپے تھے اب اس بنگلے کو ذہن سے کھرچ دو پرنا کسی بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے جی اچھا میں نے جواب دیا وجہ بھی سن لو یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا اس کی مٹھی میں بہت سے مگر بے تردیب انہیں اس نے میرے اوپر والی جیب میں ٹھوستے ہو کہا رکھ لو بعد میں کام آئیں گے اور یہ بھی سن لو ہم چور ہیں یہ جو سامان لدہ ہوا ہے یہ چوری کا ہے بنگلہ خالی کر کے آ رہے ہیں لڑکی ساتھ ہو تو پولیس والے چیکنگ کے لیے روکتے نہیں ہیں اس لئے تم دونوں کو بٹھا لیا تھا اپنی بات ختم کر کے اس نے ایکسیلیٹر دبایا ایسا زبردست انکشاف اور اتنے سارے نوٹ میں تو سکتے میں رہ گیا تب ہی مجھے بائک والوں کا خیال آیا میں نے گردن مور کر دیکھا وہ دونوں سوزگی کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے یقین ان وہ بھی اسی کے ساتھی ہوں گے ادھر سے نظریں ہٹا کر میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر اب خوف کا سایا نہیں تھا اتمنان سا نظر آ رہا تھا اس سے پرسکون دیکھ کر میں نے پوچھا اب یہ بتاؤ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا مگر بولی کچھ نہیں تمہارا گھر کہاں ہے اکیلی چلی جاؤ گی نا میں نے پھر سوال کیا اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا پھر سر جھکا لیا جیسے جواب دینے سے پریشان ہو رہی ہو اسے یوں خاموش دے کر میرا پارا چڑھنے لگا بی بی میں نے پوچھا ہے آپ کو جانا کہاں ہے گھر کہاں ہے میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا پھر بھی اس نے جواب نہیں دیا جواب دینے کے بجائے اس نے میرے بازو کو سختی سے پکڑ لیا جیسے وہ میرا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتی اس طرح بازو پکڑنے کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے اس بار میں نے جنجلا کر کہا اس نے ہاں میں سر ہلا دیا ارے بابا مو سے بولو دھائی من کا سر ہلانے سے بہتر ہے ایک چھٹاک کے زبان ہلا دو لے ہوئے مو کو دیکھتے ہی میں اندر سے کام کر رہ گیا اس کی آدھی زبان کٹی ہوئی تھی جیسے کسی حاصل میں کٹ گئی ہو وہ سن سکتی تھی اکثر گنگے قوت سماس سے محروم ہوتے ہیں یعنی سننے کی صلاحیت سے یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ لڑکی کسی حاصل میں زبان کھو بیٹھی تھی میں نے ہاتھ اٹھا کر ایک رکشے والے کو اشارہ کیا اور اسے اپنے محلے کا نام بتا کر اندر بیٹھ گیا کہ کیا میری سوتن لے کر آئے ہو میں نے اس کی نظروں کی تپش کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا تھکہ ہارا آیا ہوا ہوں کم سے کم ایک کب چائے ہی پلا دو یہ ہے کون اس نے نیچی آواز میں پوچھا بتاتا ہوں پہلے چھوری کے ریچے دم تو لینے دو چائے پلائے میری جوتی پہلے یہ بتاؤ یہ ہے کون جو اس طرح اپنے باپ کا گھر سمجھ کر آرام سے بیٹھی ہے بتاتا ہوں نا پہلے چائے تو لے آؤ چائے کے لیے چینی پتی کا ہونا ضروری ہے گھر میں ایک چٹکی چائے کے پتی نہیں دکاندار نے بھی ادھار دینے سے بنا کر دیا ہے وہ دکریمن سرگوشی میں بولی یہ لو اور جا کر اس کے موہ پر مارو کہہ کر میں نے جیب سے نوٹ نکالے پیسے دیکھ کر میری بیوی کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی اور میری ساسے دوبنے لگی کیونکہ میں نے یہی سمجھا تھا کہ سزوکی والے نے سو دو سو روپے دیئے ہیں مگر اب جو دیکھا تو وہ ہزار ہزار کے نوٹ تھے بیوی غصہ بھول کر نوٹ کی طرف اس طرح جھپٹی جیسے چیل گوش پر جھپٹی ہے سب بیویاں ایک جسی ہوتی ہیں پیسوں کی دیوانی نوٹوں میں بیوی کی دلچسپی لڑکی سے چھپی نہ رہ سکی پتہ نہیں اس نے کیا خیال کیا وہ جو بیوی کے تیور دے کر گھبرا اٹھی تھی اس نے جلدی سے اپنی کمر سے ایک چھوٹی سی پوٹلی کھولی اور اس میں سے کچھ زیورات نکالے اسے بھی بیوی کی طرف بڑھا دیئے ررضیہ پر تو شادی مرگ جیسی کیفیت داری ہو گئی یعنی خوشی سے پاگل ہو گئی اتنے سارے نوٹ اتنے سارے روپے اور زیورات وہ تمام چیزیں علماری میں رکھ کر باہر نکل آئی واپس آئی تو سامان سے لدھی ہوئی تھی اتنے دنماد گھر میں چکن بھی پکی تھی ہم تیروں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا بیوی کا غصہ شک و چوبہ سب ہوا ہو گیا جب کمرے میں پہنچا تو لڑکی کے بارے میں ایک فرضی کہانی سوچ کر سنا دی اس کو کہ اس گونگی کے ماں اور باپ مر چکے ہیں چچا پرورش کر رہا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا اور چچی نے گھر سے نکال دیا ہے اب یہ کہا جاتی کسی بھی غلط ہاتھ میں پڑ سکتی ہے اس لیے اس کو یہاں لے آیا ہو کسی دار علمان میں داخل کرا دوں گا کچھ بھی ہو بی وی آر جھوٹی سچی بات پر آسانی سے یقین کر لیتی ہیں اس نے بھی میری بات پر یقین کر لیا اگلے روز جب میں کارکھانے پہنچا تو مینجر صاحب کو پریشانی میں بایا میں نے پوچھا خیریت تو ہے ارے کہاں بھائی کہاں خیریت صبح سے دو بار بڑے صاحب کا فون آ چکا ہے گودام میں باہر سے کیمیکل آ رہا ہے جبکہ گودام کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک انچ جگہ خالی نہیں ہے دراصل پیکنگ کے وقت یا بعد میں ڈبے پیجک جاتے ہیں یا کہیں سے لیک ہو جائیں تو اس ڈر سے ان ڈبے کو مسترد کر دیا جاتا ہے ریجیک کر دیا جاتا ہے کباری اسے کم ریٹ میں خرید لیتے ہیں اور وہ اسے چھوٹے دکانداروں کو بیج دیتے ہیں ایک بندہ آتا تو ہے میں نے پوچھا جو بندہ ریجیکٹیڈ مال لے کر جاتا ہے وہ آ نہیں رہا ہے تین ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہے گودام اٹ گیا ہے ہاں میں نے دیکھا ہے گودام بھر چکا ہے تو میاں جا کر تلاش کرو جو بندہ ملے اسے لے کر آ جاؤ بڑے صاحب بہت نراز ہو رہے ہیں گودام خالی کرانا ضروری ہے اگر کوئی نیا بندہ مل جائے تو اسی کو لے آؤ اس میں نفع کا ریٹ کیا ہے مت پوچھو جو مال یہ لوگ دس روپے میں اٹھاتے ہیں وہ دکانوں پر سو اکا پہنچاتے ہیں بس یہ سمجھ لو کہ وہ ایک لگا کر سو اکا ماتے ہیں کتنے کا مال اس ٹاک میں پڑا ہے تقریباً ایک لاکھ کا ہوگا ان کے جواب نے مجھے ایک نئی راہ سجا دی لڑکی نے جو زیورات دیئے تھے اگر اسے فروغ کر دیا جائے تو اتنے ہی پیسے ملیں گے کیوں نہ ایک رسک لیا جائے اس خیال کے آتے ہی میں نے کہا سر آپ اگر ساتھ دیں تو میں خود اس لائن میں آ جاؤں ارے میہ اگر اتنی رقم لگا سکتے ہو تو دیر نہ کرو یہ بہت اچھا کام ہے اس میں منافع ہی منافع ہے انہوں نے خوش ہو کر کہا کل میں رقم کا انتظام کرتا ہوں یہ کہہ کر میں گھر آ گیا لڑکی کے زیورات کو بیچنے کے بعد مجھے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے ملے میں رقم لے کر ان کے پاس پہنچ گیا وہاں سے مال اٹھایا اور کئی نئی دکانوں تک پہنچا دیا سارا مال اتنی آسانی سے نکل گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا تقریباً چار لاکھ روپے ہاتھ آئے اتنا منافع دیکھ کر میں تو پاگل ہو گیا اتنی بڑی رقم پہلی بار دیکھ رہا تھا اتنی بڑی رقم خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی مگر حقیقت میں میں دیکھ رہا تھا حقیقت باہر دکھا رہی تھی میں نے بیوی کو یہ خوش خبری سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی اس نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ اس گندے علاقے سے نکل کر کسی اچھے علاقے میں گھر لے لیں میں نے وعدہ کیا کہ بہت جلد تمہارا یہ خواب بھی پورا کر دوں گا مگر اسے جلدی تھی اس نے ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس پہنچ کر کسی اچھے علاقے کے مکان کے بارے میں فرمائش کر دی اچھے علاقے میں اس وقت پندرہ بیس لاکھ سے کم میں گھر نہیں آتا تھا اتنی رقم میرے پاس تھی نہیں صرف امیدیں تھیں بیوی کا حوصلہ تھا اس کا کہنا تھا کہ انہی پیسوں سے کام آگے بڑھاتے رہو اب میں اسے کیسے سمجھاتا کہ ریجیکٹڈ مال ہر روز نہیں آتا اس کے انتظار کے لیے مجھے ایک سال بیٹھنا پڑے گا سال کے سال مال نکلتا ہے جب یہ بات اسے معلوم ہوئی تو اس نے کہا اس شہر میں اور بھی تو کارخانے ہیں وہاں جا کر معلوم کرو یہ مشورہ اچھا تھا میں نے مینجر صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی اس خیال کو سراہا بلکہ ایک احسان بھی کر دیا انہوں نے کہا ہر روز تمہیں گھنٹہ پہلے آ جاؤ اور دو گھنٹہ پہلے نکل جاؤ اس وقفے کا فائدہ اٹھاؤ اور دوسرے کارخانوں میں جا کر پتا کرو جہاں سے جو ملے اسے خرید لو اب تک میں بسوں میں سفر کرتا تھا وقت کی بچت کے لیے میں نے بائیک لے لی اور جی جان سے کام میں لگ گیا قسمت کی دیوی مہربان تھی ایک کے بعد دوسرا کانٹریکٹ ملے لگا کہیں سے رنگ کے ڈبے اٹھا تھا اور کہیں سے ریجیکٹڈ کپڑوں کے تھان کسی سے سینڈیلوں کا سٹاک لیتا تو کسی سے کاؤسپیٹک جہاں سے جو اٹھاتا وہ کوڑیا کے مول اٹھاتا مگر بکتا تو سونے کی بھاؤ بکتا کویا دولت کی بارش ہو رہی تھی ایسی بارش کے سمحالیں نہیں سمل رہی تھی صرف ایک سال میں حالات اتنے بدل گئے کہ اب لوگ مجھے فقرو کی بجائے فقرو دین صاحب کہنے لگے میں نے رہائش بدلی بیگم نے ہلیا بدلا اب وہ زیادہ وقت بناو سنگار میں زیورات کی خریداری میں بلبوسات کے انتخاب میں صرف کرتی اس کا کہنا تھا کہ اب اسے دوسروں کو خاموش نگاہوں سے بتانا ضروری ہے کہ وہ سیڈ فقرو دین کی بیوی ہے واقعے اس میں تبدیلی آگئی تھی مگر میں خود کو تبدیل نہیں کر پایا تھا میں اب بھی شروار سوٹ اور پشاوری چپل میں نظر آتا تھا تبدیلی اس گھنگی لڑکی میں بھی نظر نہیں آئی تھی جسے میں خوشبخت کے نام سے پکارتا تھا اس کے ماضی سے اب تک لاعلم تھا وہ بول نہیں سکتی تھی اس لئے اس نے اپنا نام مجھے نہیں بتایا تھا اپنے بارے میں بتا بھی تو نہیں سکتی تھی کہ وہ کون ہے کہاں سے آئی ہے والدین کیا ہیں کہاں ہیں کیا کرتے ہیں اسے پکارنے کے لئے ایک نام کی اشت ضرورت تھی اس لئے میں نے خود ہی یہ نام رکھ دیا نام انسان کی پہچان ہے اور وہ واقعی اس میں باعسمی تھی میرے لئے تو خوش قسمتی کی دیوی ثابت ہوئی تھی میرے حالات اس کے آنے کے بعد تو بدلے تھے اس لئے مجھے تجسس بھی نہیں تھا کہ میں معلوم کروں وہ کون ہیں میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں سے میرے گھر سے جائے مگر میری بیوی کو چین نہیں تھا خوش بخت اکیلی نوکرانیوں کا کام نمٹاتی تھی اسی وجہ سے بیگم کو وافر مقدار میں خود پر صرف کرنے کو وقت مل رہا تھا پھر بھی دو چار روز میں وہ گردان ضرور کرتی کہ اس لڑکی کو بھگاؤ دراصل اسے اس کی خوبصورتی سے ڈڑ لگتا تھا وہ ہمہ وقت ٹو میں رہتی کہ میں اس سے کتنی بار ملتا ہوں کیسی اور کیا باتیں کرتا ہوں کئی بار اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا کہ میں اس سے عشق کرنے لگا ہوں اسے میں نے کئی بار سمجھایا کہ میں اللہ کی بندی کچھ تو خوف کر ایسا نہیں ہوں وہ ایک بے زبان لڑکی ہے ایسی مخلوق سے پنگا نہ لینا پھر بھی وہ ہر وقت دنگا کرنے پر تیار رہتی تھی کیونکہ جیسے جیسے خوشحالی آ رہی تھی ویسے ویسے اس کے دل میں ڈرڑ بیٹھتا جا رہا تھا کہ کہیں میں اسے چلتا نہ کر دوں خوشبخت کو بیوی بنا لوں اس دن بھی وقت سے پہلے گھر آ گیا اس لئے وہ منظر دیکھ لیا اس منظر نے مجھے اندر تک دہلا کر رکھ دیا میں نے دروازے سے چیخ کر کہا اری بدبخت یہ تو کیا کر رہی ہے کیوں خوشبخت کو پیٹ رہی ہے یہ میرے سینے پر مونگ دلنے آئی ہے میں اسے اپنے گھر میں ایک لمحے کو برداشت نہیں کر سکتی ایسا کیا کر دیا اس بیچاری نے میسیس صدیقی بتا رہی تھی کہ ان کے بھائی نے بھی ایک لڑکی کو سہارا دیا تھا اور اب وہ لڑکی ان کی بھاوی بن کر راج کر رہی ہے میں اس گھر میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی اس نے چیخ کر کہا ایسی بے وقفی تمہاری سہلیا ہی کر سکتی ہیں جو بات بے بات پیدا کرتی ہیں ایسی بات جس کے وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو کان کھل کر سن لو تمہیں اس لڑکی کو برداشت کرنا ہوگا اس لیے کہ یہ واقع خوشبخت ہے خوش قسمتی کی جیدی جاکتی دیوی ہے اس کے آنے سے ہی ہمارے گھر میں خوشحالی آئی ہے ورنہ کیا تھا یہاں مہینے کے آخری دنوں میں کرس پر گزارا ہوتا تھا خود تمہارے پاس ایک دو ہی اچھے جوڑے تھے ایک پتلی سی چین تک نہیں تھی مگر آج آج دیکھو اپنے وارڈروپ کو دیکھو کپڑوں سے بھرا ہوا ہے سیف میں زیورات بھرے پڑے ہیں یہ سب اسی کے قدموں کی برکت تھے میں نے بھی چیخ کر جواب دیا مائی فوٹ آج کل وہ محفلوں میں آنے جانے کے لیے انگلیش سیکھ رہی تھی اور روپ ڈالنے کے لیے وقت بے وقت انگلیش کے جملے بولتی رہتی تھی مائی فوٹ نہیں گرین فوٹ پچھل پیری سب سپیری ہے تو کیوں اپنی اوقات دکھا رہی ہے تیرے آنے سے مجھے صرف فریشانیاں ملی ہیں جبکہ اس معصوم کے آنے سے خوشیاں ہی خوشیاں ملی ہیں ہاں ہاں میں خوب سمجھتی ہوں محنت خود کرتے ہیں اور پریڈٹ اس کو دیتے ہیں ایسا میں کیوں کرنے لگا کیا میں تم سے ڈڑتا ہوں جو جھوٹ بولوں گا تم خود دیکھ رہی ہو کہ حالات کس طرح بدلے ہیں تم مردوں کی چال خوب سمجھتی ہوں میں اس کی صورت شگل اچھی دیکھ لی تو ایک پلان کے تحت کام کرنا شروع کر دیا مگر میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی ابھی لڑائی جاری تھی اور مزید لمبی ہو جاتی ایک طرف جانے لگی تو دروازے پر پہنچ کر رک گئے پھر بولی جا کر دروازہ کھولیں امجد آیا ہوگا میں نے دروازے پر پہنچ کر لوگ کھولا تو سامنے امجد کھڑا تھا وہ رزیہ کا چھوٹا بھائی تھا مصوف پان کا کیون چلاتے تھے مگر اب اپنی باجی کی مہربانی سے ایک جنرل سٹور کے مالک بن چکے تھے میں سب کچھ سمجھتا تھا مگر بولتا نہیں تھا کیونکہ دسترخان کا بچھا ہوا اگر کسی کی کام آ جائے تو برا کیا تھا پھر وہ میری شرے کے حیات کا بھائی تھا اگر وہ بہن کی مدد سے اپنے زندگی سمار رہا تھا تو اس میں برائی کیا تھی مصوف اندر آتے ہی مجھ پر آنکھیں ڈال کر بیٹ گئے گرمہ گرمی میں میرا مزاج بھی گرم ہو گیا پہلے بہن دماغ کی دہی بنا چکی تھی اور اب یہ اکڑ بازی کرنے آ گئے میں نے ایک نظر اس پر گھور کر ڈالی اور کہا ہاں ذرا پھر کہنا کیا کہہ رہا تھا تو مصوف نے شاید میرے جملے کی کارٹ کو سمجھا نہیں فوراں بولے میں کہے دیتا ہوں میری بازی کو اکیلا مز سمجھے گا ہم چار بھائی ہیں اسے ذہن میں رکھ کر فیصلہ کیجئے گا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں جوابن گھوسے سے اس کے موں کو لال کر دیتا ایک ہی گھوسے سے اس کے دات اور اس کی باجی کا سر پھوڑ دیتا مگر یہ بیوکوفی ہوتی تارہ کہتے ہیں کھانا تھنڈا کر کے کھانے میں مزہ آتا ہے میں نے جواب نہیں دیا مصوف شہر بن گئے کہنے لگے اس گونگی کو اسی وقت گھر سے بہاں نکال کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھا اور اسے کہا ایک کام کرتے ہیں تمہارے اببہ کے پاس چلتے ہیں وہیں بیٹھ کر باقی باتیں کر لیتے ہیں ہاں ہاں یہ ہی اچھا ہوگا وہاں چل کر فیصلہ کر لیتے ہیں وہ اپنے زوم میں آستین اوپر کرتے ہوئے کہتا چل گیا اور میں غصے میں بھڑتا چل گیا ابھی چلتے ہیں ذرا ایک دوست کو فون کر لوں کہہ کر میں فون کی طرف بڑھا اور اپنے ایک دوست کا نمبر ملانے لگا نمبر ملتے ہی اس سے بولا تم ذرا رضیہ کے گھر آ جانا ایک ضروری بات کرنی ہے رضیہ کے علم میں یہ بات تھی کہ میں نے جس سے فون کیا ہے وہ ٹاور کا نامی گرامی شخص ہے کہنے کو تو اس کی ایک بڑی سی دکان تھی اور وہ کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا مجھ سے ریجیکٹڈ مال خریدتا تھا کل بھی وہ اسی سلسلے میں آ چکا تھا مگر یہ سب دکھاوا تھا وہ بھتہ خور تھا بدماجی کے پیسوں پر اس کا گزارہ تھا فون رکھ کر میں نے علماری سے کچھ کاغذات نکالے اور بہار نکل آیا وہ دونوں بھائی بہن بھی بھار آ گئے میں نے ٹیکسی لی اور ٹاور کی طرف چل پڑا کہ وہیں رضیہ کا گھر تھا وہ دونوں خوش تھے کہ اپنے گھر میں مجھے خوب بے عزت کریں گے اپنی شرائط منوائیں گے مگر میں ان کے گھر میں پہنچتے ہی پاسا پلٹ چکا تھا میں نے اس کے اببہ سے کہا آپ سے ایک ضروری بات کہنی تھی اس لئے آیا ہوں ہاں کہو وہ آج کل کچھ زیادہ ہی مہربان تھے ونہ وہ یہی تھے جو مجھ سے بھاگتے تھے کہیں میں ان سے کوئی سوال نہ کر دوں کچھ مانگ نہ لوں لیکن جب سے میرے حالات بدلے تھے جس کا اثر ان کے گھر پر بھی پڑا تھا اب وہ میرے لئے مہربان بن گئے تھے مشورہ بھی کرنے لگے تھے گھر کے مسائل بھی ڈسکس کرنے لگے تھے میں نے رضیہ اور اس کے بھائی کے طرف دیکھا وہ دونوں میری طرف ہی دیکھ رہے تھے میں نے کہا ابھی نوشات آتا ہی ہوگا اس کے آنے سے پہلے ہی میں اپنی بات ختم کر لینا چاہتا ہوں آپ کو تو معلوم ہے کہ نوشات کس طرح کا آدمی ہے باقی کی باتیں وہی کرے گا فیلحال تو میں ایک پرانی بات بتا دوں آپ کو بھی یاد ہوگا جس دن میری منگنی ہوئی اسے دن میرا شناختی کارٹ اور پانچ سو روپے گر گئے پھر جب شادی ہوئی تو میری نوکری جاتی رہی مگر میں نے حوصلہ نہیں ہارا اور محنت میں لگا رہا پھر ایک دن ایک لڑکی ملی میں اسے انسانیت اور خدا ترسی کے تحت گھر میں لے آیا اس کے آتے ہی قسمت کے دروازے کھل گئے اور مجھے ماننا پڑا کہ دولت عورت کی قسمت سے آتی ہے وہ عورت واقعی خوش قسمتی کی دیوی ثابت ہوئی مگر آپ کی بیٹی اسے گھر سے نکالنے کی زد کر رہی ہے ہاں ہاں اسے میں ایک لمحے کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کر سکتی رضیہ نے چیخ کر کہا صحیح کہا بدقسمتی خوش قسمتی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی مجھے یہی کہنا ہے کہ میں خوش قسمتی کے آگے بدقسمتی کو برداشت نہیں کر سکتا اس لیے ہاں ہاں یہ سب تمہارا ہی بنائے ہوا منصوبہ ہے کان کھور کر سل لو اب میں اس گھر میں تب ہی آوگی جب وہ گھنگی وہاں سے جائے گی ہاں ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تمہیں یہی رہنا ہوگا یہی رہو تم اپنے باپ کے گھر میں میرے گھر میں اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں تمہیں چھوڑتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں میرے موہ سے نکلے ہوئے الفاظ نے سب پر سکتہ تاری کر دیا میں نے آگے آ کر کہا باقی کی باتیں نوشات آ کر کرے گا اگر کسی نے چون بھی کیا تو وہ اس کے ساتھ خود نبٹ لے گا اتنا کہا تھا کہ دروازے پر نوشات کی پوکار آئی میں نے کہا لو نوشات بھی آ گیا وہ تمہیں حق مہر کی رقم دینے نہیں دے گا پھر بھی میں شرافت کے ساتھ حق مہر کی رقم دے رہا ہوں یہ رہے پچاس آزار روپے اتنا کہہ کر میں باہر نکل آیا مجھے پتا تھا اس وقت تو سب نوشات کے خوف سے خاموش رہ گئے مگر میرے نکلتے ہی جنگ عظیم میں سوم شروع ہو گئی یعنی تیسری جنگ عظیم بہن سارا الزام بھائی پر اور بھائی بہن پر دے رہا ہوگا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ میکر آیا تھا صرف امجد کی آنکھیں دکھانے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا اگر وہ مجھے للکارنے کی حمد نہ کرتا تو میں ایسا قدم نہیں اٹھاتا نوشات کے ساتھ دو تین دکانوں کا چکر لگایا گھر واپس آ گیا میں نے سوچ لیا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا خوش بقت گنگی ہے تو کیا ہوا نقصق سے تو بری نہیں ہے اچھا ہی ہے کہ گنگی ہے کبھی کچھ بولے گی نہیں اس لئے اس کے ساتھ ابھی نکاح پڑھوا لوں گا اور آج ہی ہنیمون ٹرپ پر سواج چل دوں گا دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوا پروگرام بناتا ہوا گھر میں داخل ہوا اس نے بتایا کہ خوش بقت اشاروں میں اسے سمجھا گئی ہے کہ وہ میرا گھر ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہے اس لئے جا رہی ہے کہاں یہ خود اسے بھی معلوم نہیں اتنا سنتے ہی میں پاگلوں کی طرح گھر سے بھاگا اور آس پاس کے تمام علاقہ دیکھ آیا مگر وہ کہیں نہیں ملی کافی عرصے تک میں اسے ڈھونٹا رہا مگر وہ نہیں ملی کیا گئی وہ میری خوش قسمتی بھی ساتھ لے گئی پیدر پہ نقصان ہونا شروع ہو گئے رنگ کے کنستر خریدے تو سب کے سب لیک والے نکلے جس میں رنگ پوری طرح جم کر خراب ہو چکا تھا کپڑوں کے تھان خریدے تو ایسٹ والے رنگ کی چھپائی والا نکلا جس کی وجہ سے کپڑے گلے ہوئے تھے اسی طرح کئی ایک سودے میں بھاری نقصان ہوا اور میں دیکھتے ہی دیکھتے کلاش یعنی پھر سے غریب ہو گیا گویا بڑے بڑھے صحیح کہتے ہیں کہ دولت عورت کی قسمت سے آتی ہے اس لیے میں ایک کے بعد ایک شادی کرتا چلا جا رہا ہوں کہ کوئی تو خوش قسمت نکلے گی اب آپ سمجھ گئے ہیں میری بار بار شادی کرنے کی وجہ